اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب السنت کی آواز برند ہو رہی ہے الحمدللہ ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے ابن عباس نے حضرت علی کے کچھ فیصلے منگوائے جو خلیفت المسلمین کی حیثیت سے وہ کیا کرتے تھے کوفے میں جب وہ شفٹ ہو گئے تھے تو حضرت ابن عباس وہ فتوے پڑھتے جاتے تھے کہتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ نہیں لکھا ہوگا اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا اگر علی یہ فیصلہ کرتے تو علی بھی گمراہ ہو جاتے افسوس انہوں نے ایک قیمتی علم کو ضائع کر دیا یعنی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کی طرف لوگوں نے غلط عقائد منصوب کر دیئے ان کے نام سے فیصلے چھاپنے شروع کر دیئے اب وہ فیصلے پڑھتے جا رہے ہیں ابن عباس اور کہہ رہے ہیں کہ یہ علی نے نہیں کہا علی یہ ایسا نہیں کر سکتے اور پھر 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 کیا بولا اگر علی ایسا کرتے تو علی بھی گمراہ ہو جاتے تو کیا گستاکی کر دی مولا علی کی تو جب تم کہتے ہو نا تمہارے بزرگوں نے یہ بکواسیات ارشاد فرمائے ہیں تمہارے کہنے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر انہوں نے بھی کہیا نا تو وہ بھی پھر گمراہ ہو گئے تھے نے کہتے ہیں انجینئر صاحب نے بزرگان گمراہ کہتا اس پر لازم ہے کہ پہلے کوئی قطع دلیل پیش کرے کہ یہ عبارت خود ان مصنفین کی تحریر کردہ ہے اور ان کتابوں کی تحسین کرنے والے اس الہا کی عبارت پر مطلع تھے اگر ایسا نہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ شرنگیزی بند کرے ان کتابوں کے ناشرین پر بھی لازم ہے کہ اس طرح کی تحریف شدہ عبارتوں کو ان کتابوں سے نکال دیں دیکھیں اے پورے فتوے چار صفوں کے فتوے میں صرف ایک لائن آئی ہے فرنٹ کرنے والوں کے بارے میں باقی سارا غصہ میرے پر نکال رہے ہیں کہ تو کیوں دست ہے کہ گھند لکھے ہے اونٹ سوائی کراؤ نا سوائی والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے یہ فتوہ ان پہ بھی آنا چاہیے تھا چلو آپ دے دو اور دوسرا ادھر کے ساتھ لکھو کہ ہم پھر ٹی ایل پی والوں سے اور باقی اپنی سنی تحریک سے اور باقی جماعتوں سے دعوت اسلامی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے شرط سے امت کو بچانے کی خاطر آپ لوگ سارے کے سارے داتا دربار پیر مکی دربار بر امام اور اسی طریقے سے باولاک ملتانی اور وہ کراچی میں جو بزرگ عبداللہ شاہ غازی ان ساروں کے مزارات پہ آپ اس وقت تک دھرنا دیے رکھیں جب تک کہ یہاں سے ہیرون چرس کے اڈے ختم نہیں ہو جاتے بدکاری کے اڈے جو یہاں پہ کھلے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے اور جب تک ان بزرگوں کی جو کتابیں پرنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کتابوں سے ہی ساری کفریات نہیں نکال دیتے ان بختبوں کے باہر بھی جا کے دھرنے دیں نہ لیے نہ دی کھوتی مار جائے گی اے صرف اسلامباد ہی آ سکتے جائے یہ بابا جی زندہ تھے دوہزار سترہ میں میرا کلپ ایک ہفتے میں سات لاکھ اقراس کر گیا تھا جس میں میں نے کشل ماجوب کی بارتیں بتائی تھی اور بابے کو پتہ تھا لکھا ہے وہ جانبوچ کے خموش رہا پھر تنگ آکھ ایک دفعہ بولا ہے اوہ ایک منڈا ہے نیٹ ٹو تے انڈا ہے اوہ کہنے دائی لبائکہ پڑھے کرو ساٹھی مرضی اسی جو بھی پڑی ہے پتہ تھا کہ غلط پڑھ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ لبائک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے نعرہ ہے لبائکہ یا رسول اللہ لبائک پہ یا تو وقف کریں اور پھر وہ لازہ پڑھیں لیکن اگر کونٹینیوس پڑھیں گے تو لبائکہ یا رسول اللہ بنے گا انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ بارتیں دکھا رہے خموش رہے سات لاکھ لوگوں نے ایک ہفتے میں کلپ دیکھا وہ دوہزار سترہ میں جواب تو کوئی نہیں آیا پہلا مرڈر ٹیمٹ کرنے والا بندہ آ گیا تھائیس اکتوبر دوہزار سترہ کو اس وقت سے ابھی تک پانچ بندے آ چکے ہیں جواب نہیں آ رہا یہ فتوہ تو آپ بھائے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ایک پرسنٹ کام ہے ابھی بہت کام باقی ہے پھر سال لکھتے ہیں البتہ اگر خواب میں کسی کے ذہن میں اس طرح کے کلمات آئے ہوں تو اس پر شریع احکام آئد نہیں ہوتے جیسا کہ کوئی شخص اپنی بی بی کو طلاق دے دے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ فرمان جو ہے وہ بہاری میں بھی موجود ہے تعلیقا جب حضرت عمر نے ایک پاگل مجنون شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تو مولا علی علیہ السلام نے ان کو روکا اور کہا کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلم اٹھا لیا ہے امیر المومنین ایک وہ شخص جو کہ سویا ہوا ہے جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے دوسرا جو نابالک ہے جب تک کہ بالک نہ ہو جائے اور تیسرا جو مجنون ہے پاگل اور یہ حدیث جامعہ ترمزی میں سن ابن ماجہ میں مرفون بھی نویل اسلام سے مولا علی نے روایت کی ہے تو پھر حضرت عمر نے اپنا ڈیسین وہ واپس لے لیا کہ مجنون شخص کے اوپر آپ نے حد نہیں لگانی تو یہ کہہ رہے ہیں اگر خواب میں یہ کوئی بندہ پاگل ہے نا یہ بڑے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کر لیا ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے یہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں خواب اور مجنون اور یہ وہ تاکہ کل کو کوئی کہہ کہ یار یہ آپ نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ بزرگ جب خاص حالت میں بھوکتے ہیں نا تو وہ این شریعت کے مطابق ہوتا ہے وہ تو آپ نے ڈسکس ہی کوئی نہیں کیا ہے اس میں یہ ان کا تصوف کا بنیادی عقید ہے شتیہات کے نام کے اوپر بونگیاں شطہیات عربی میں شطہیات جو ہوش میں ناؤ بندہ بول دے لیکن شتیہات بھی جو تصوف کی تھی وہ اللہ سے متعلق ہیں سبحانی ما عوام شعنی جو بائزید بسلامی کہتا تھا یا ان الحق منصور الحاج نے کہا وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے دیوانگی تھی ان پر فتوہ نہیں آتا لیکن کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار وہ کہتے ہیں محمد کے لیے اگر یہ دیوانگی دکھاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم شتیہات کے خاتے میں نہیں مانتے تو میں تو جتنی باتیں کر رہا ہوں وہ سب کی سب با محمد ہوشیار والی ہیں میں با خدا دیوانہ باش بلی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں فیلال تو اس میں یہ پھر سارا لیتے ہیں کہ وہ بزرگ خاص حالت میں ہوتے ہیں مجنون ہوتے ہیں آپ کو بتائیں نہیں کیا بتائیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا نکاح بھی ٹوٹ گیا بیعت بھی ٹوٹ گئی تجدید ایمان کرے گا اور اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خاص حالت میں اس طرح کی چیزیں بول دیتے تھے ان کے پر شنی گریفت نہیں ہوگی کلمات تو کفر ہے لیکن ان کے پر گریفت نہیں ہوگی اچھا ایک طرف یہ کہتے ہیں گریفت نہیں ہوگی دوسری طرف کہتے ہیں کتابوں میں کسی نے داخل کر دی ہیں ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے اصل میں ان کا دل نہیں مان رہا ان کا دل نہیں مان رہا کہ ہم اپنے بزرگوں کی غلطی کو اس اعتبار سے ایکسپٹ کر لیں کہ ان سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس لیے مناظروں میں جا کے دفاع کرتے ہیں اور جب اب یہ برا وقت آیا میری وجہ سے تو اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دی یہ بعد میں کسی نے داخل کر لیا اور ساتھ پھر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ اگر خواب میں ہو جائے یا کوئی مجنون شخص ہے اس سے تو یہ کلم اٹھا ہوا ہے ساتھ وہ تھوڑا سا وہ راستہ بھی چھوڑ دیا کہ تاکہ بزرگوں کے والے سے کوئی بھارت آئے تو پھر ہم یہ حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس جو اپنے بزرگوں کی شتیحات کو بچانے کے لیے جو جھوٹے دلائل انہوں نے گھڑے رہے نا حدیثیں تو درست ہیں اس سے جو ریزلٹ ہی رہے ہیں اپنے بزرگوں کے حاک میں نکالے ہیں وہ بالکل فراد ہیں ان میں سے ایک حدیث یہی تھی جو بخاری میں ہے اور جامعہ ترمزی میں کہ تین لوگوں سے کلم اٹھ گیا تو پھر میں اس میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر تو مجنون سمجھتے ہو تو اپنے بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کرو پاگل ڈکلیئر کرو ہم فتوہ اٹھا لیں گے پھر پاگل ہوں گے بزرگ نہیں ہوں گے یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ حضرت ابوبکر عمر عثمانو علی تو مجنون نہیں ہوئے ان سے زیادہ کسی کو عشق رسول نہیں تھا ان سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وردی اللہ عنہم اجمعین وعنیم السلام اجمعین ایک یہ سب سے بڑی دلیل یہ پیش کرتے تھے بلکل فراد کرتے ہیں دوسری دلیل ان کے پاس وہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال نبیر اسلام نے بیان کی کہ اس کی سواری پہ اس کا سمان لدہ ہوا تھا اچانک سواری غائب ہو گئی وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا تھوڑی دیر بعد سواری کہیں سے آگئی تو اس سے دوبارہ زندگی نہیں ملی کیونکہ رگستان میں سواری گھوم جائے سمان کی لدی ہوئی تو پھر تو موت ہے کیونکہ کئی کئی ہفتے تک نہ کوئی پانی کا کوہ آتا ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی شدت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اور آگے پتہ کیا الفاظ ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی تو یہاں سے ہی دری لیتے تھے اور یہ آج تک دفاع کرتے ہیں ان کے پرانے مراضعے رکھے ہیں اس کے درے لوگوں نے دفاع کیے ہیں یہ اب آ کے آپ یہ مفتی صاحب کے لئے سے یہ تھوڑے بیک فوڈ پہ چلے گئے ہیں لہٰذا پھر آج وہ نہیں بنتا کہ چشتی چاچو تیری چاچی گئی وہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں کہ جی آپ دیکھیں چشتی چاچو سے تو چشتی ہم نے نکال دیا تو پھر انجینئرس ہم مزاق اڑا رہے ہیں نہیں آج ہم اس کو نہیں کریں کہ لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ باقی ساری عبارتوں کو بھی تختہ مشک نہ بنایا تو ظاہر ہے پھر چشتی چاچو تیری چاچی گئی یہ بار بار ریپیٹ ہوگا یہ میں بتا دوں یہ ذنب میں رکھے گا بارل وہ پرانی ویڈیوز میں جس کو شوق ہے وہ دیکھ لے ادھر اچھا تیسری دریل ان کے پاس ہوتی تھی کتابیں بدل گئی وہ میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کتابیں انجینئرس صاحب کے آنے کے بعد بدلی ہیں پہلے نیسی نہ نبتہ نہ ان کے بزرگوں کو پتا تھا کتابیں بدل گئی اور یہ دھرنے جا کے ان کتابیں پرنٹ کرنے والوں کے خلاف نہیں دیتے ادھر جا کے اتجاج نہیں کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے مزارات پر اور پرنٹنگ پریس کے اوپر ہمارے اوپر چڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں یہ تین ہی ان کے دلائل ہیں مجرون والی عدیث بخاری کی مسلم کی منشدت الفرہ والی اور تیسری جیے کتابیں بدل گئی ہیں